وَمِنْهُمْ اور اِن مُنَافِقُونَ مِنْ يَلْمِزُكَ جو آپ کو تانی دیتے ہیں فِي الصَّدَقَات کس چیز کے بارے میں؟ آپ پر عیب لگاتے ہیں مِنْهُمْ مِنْ يَلْمِزُكَ ایسے بھی ظالم ہیں جو آپ پر عیب لگاتے ہیں تانی دیتے ہیں فِي الصَّدَقَات زکاة کے صدقات کے بانٹنے میں یہ اس بات پر برا مناتے ہیں عیب نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کی تقسیم میں اموال کی تقسیم میں گھڑ بڑھ کر دی علیہ عزباللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کرتے تھے اور جو جو اللہ نے انہیں اختیار دیئے تھے اس کے مطابق اور یہ بہت بڑا مسئلہ ان کی حیات تیبہ میرا پیسے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر یہ چیزیں دیکھنی پڑی سات ہجری میں حتیٰ کہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم میں تنگ آ کر مچالی جنہوں سے اعلان کر دیا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے فلان 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 آدمی اگر پیسے دیں گے تو میں رکھ لیا کروں گا اور باقی میں کسی سے پیسے نہیں لوں گا مصیبت کیا بن گئی یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیسے آتے ہیں یہ کدھر جاتے ہیں کیسے تقسیم ہوتے ہیں ایک آدمی اٹھا اور آنزل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ تم مال کی تقسیم میں امانت سے کام نہیں لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں امانت سے کام نہیں لوں گا اور تقسیم درست نہیں کروں گا تو دنیا میں پھر کون ہوگا جو صحیح تقسیم کرے گا اور انصاف کرے گا ایک اور آدمی اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً طبوکی سے واپس آ رہے تھے اور اس نے آتے ہی چادر کو ایسے کھینکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی طرف اور اس نے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں منع کر دیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی لوگ کریں تم نے دخل نہیں دینا اور ہم اس وجہ سے چھپ رہ گئے اور اس نے دونوں سرے ایک دم سے پکڑ کے انہیں گھمانا شروع کیا یہاں تک کہ آنکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ سرخی آگئی اور آنکھیں نظر آنے لگیں اتنا زیادہ تو آپ نے کہا کیا بات ہو گئی ہے اس نے کہا مال دو یہ جو پیسہ ہے یہ تمہارا نہیں ہے اور تمہارے باپ اب دلہ کا نہیں ہے یہ پیسہ ہمارا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں نے پاس آئیں گے میں ضرور تمہیں دوں گا میں اپنے پاس نہیں لگتا اس نے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اتنا شدید غصہ تھا میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیں میں اس کو تو مزا چکھاؤں جو اس نے کیا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں عمر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے مقابلے میں صبر سے تحمل سے کام ایک آدمی آیا اس نے بھی ایسی بےہدہ حرکت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دو اور اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو اس دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے چلے آیا جائے تو وہ جسم سے جانور کے آر پار ہو کے نکل جاتا ہے یہ اس طرح دین سے نکل جائیں گے اور خارجی جو تھے وہ اسی نسل سے آگے کو پیدا ہو گئے تھے کہ خارجیوں کا رویہ اور یہ تو یہ تو جاہل تھے بددو اور یہ منافق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے یہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑا زبردست جواب دی اس نے کہا مال کے بارے میں تمہارے پر گھڑ بڑ ہے تم گھڑ بڑ کرتے ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری ماں تجھے روئے تیرا ناس ہو جائے اللہ نے پوری دنیا کو ہدایت دینے کے لئے میرا یہ تو اعتبار کیا ہے کہ مجھ پہ وہی بھیجی ہے قرآن بھیجا ہے تو اللہ میرا اعتبار کر لے پوری دنیا کی ہدایت کے لئے اور تم چار ٹکوں میں میرا اعتبار نہیں کر سکتے یہ جواب دیا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت دی ہے تم تک میں اس پیغام کو پہنچا رہا ہوں اور اللہ کی نظر میں میں امین اور تمہاری نظر میں میں امانت داد نہیں یہ چیزیں تھیں اس لئے وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی ہے مال کی وہ تقسیم درست نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان میں سے کتنے ہیں منافقین میں سے کتنے ہیں جو آپ کو تانے دیتے ہیں بانٹنے میں صدقات کے بارے میں اور اگر آپ اس میں سے حاکی ضمیر صدقات کی طرف لوٹی کہ ان میں سے اگر آپ دے دیں انہیں ربو یہ خوش رہیں گے راضی ہوں گے وَإِلَّمْ اور اگر لَمْ يَوْتُوْ نَدَيْنَا مِنْهَا اس میں سے انہیں نہ ملے اِزَا هُمْ يَسْخَتُونْ فوراں ہی نہ خوش ہو جائیں گے اِزَا هُمْ یعنی جلد ہی ایک دم سے یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ایسی باتیں بکھنے لگتے ہیں آپ پہ تانہ دینے لگتے ہیں اگر دے دیں تو خوش ہوتے ہیں اسی لئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائس عبد الدرہم وَتائس عبد الدینار اللہ کی لانتو اس پہ جو پیسے کا بندہ ہے جو درہم کا بندہ ہے جو دینار کا بندہ ہے ان اوتو رضو جب تک تم دیتے رو تم سے وہ لوگ خوش رہیں گے وَإِلَّمْ يَوْتُوْ سَخَتُوْ جس دن تم نے نہیں دیا اسی دن وہ لوگ تمہارے متعلق برائیاں اور عیب بیان کرنے لگیں گے دنیا میں کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ اس انسان کو اس کمبے قبیلے کو مالی فائدہ پہنچاتے رہیں تو آپ دنیا میں سب سے اچھے آدمی اور جس مہینے جس ہفتے آپ کا پارسل آپ کا بھیجا ہوا منی آرڈر نہیں ملا چیک نہیں ملا اسی ہفتے آپ بالکل کنڈم ہوگئے آپ جیسا برا آدمی کوئی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے کے حامل لوگوں پر لانت فرمائی اور آپ نے کہا لعن عبد الدرہم لعن عبد الدینار لانت کی گئی ہے اس آدمی پر یعنی اللہ نے لانت کی ہے جو درہم کا بندہ ہے جو دینار کا بندہ ہے جب تک تم دیتے رہو وہ بڑا خوش رہتا ہے جس دن تم نے ہاتھ کھینچ لیا وہ اسی دن ناراض ہو جاتا ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے اللہ نے فرمایا آپ دیتے رہی ہیں انہیں خوش رہیں گے اور جو ہی آپ نے نہ دیا انہیں انہیں نہ ملا اس مال میں سے اذا ہم یس خاتون تو پھر کیا کریں گے پھر شدید ناراض ہو جائیں گے غصے کا اظہار کریں گے ناراضی کا اظہار کریں گے اس لیے آدمی اپنے آپ کو سوچے کہ میری شخصیت کیا ہے نہیں ملا کہیں سے پیسہ کیا کبرانی کی بات ہے اللہ کو نہیں منظور ہوگا اس آدمی کو یہ مجبوری پیش آگئی ہوگی بہت سے حالات بدل جاتے ہیں واقعات بدل جاتے ہیں جب اللہ پر نگاہ رہتی ہے تو انسانوں کا گلہ کم ہو جاتا ہے جس آدمی کو نظر اس کی تنگ ہو جائے اعتراضات بڑھ جاتے ہیں نظر جتنی وسیع رہے اتنی اعتراضات کم ہوتے ہیں اور نظر جتنی تنگ ہو جائے اعتراضات اتنی بڑھ جاتے ہیں آدمی کے تو وسیع نظر ہونی شایئے اللہ پر بروسہ کر لے کہ اللہ کو ایسے منظور تھا اللہ ہی نے اس سبب کو بنایا تا خدا کسی اور سبب کو بنا دے گا اس کی ارشاد فرمایا محصرین کہتے ہیں کہ یہاں پر صدقات سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ انہیں صدقات دیتے رہیں ان منافقوں کو یا ان کافروں کو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کافروں کو بھی صدقات سے کچھ حصہ ملتا تھا تو اگر یہ بات ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کوئی حصہ دیا ہو ان صدقات میں سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نفلی صدقہ تھا اور نفلی صدقہ کافر کو دینا یہ ہر امت میں جائز رہا ہے صدقہ سلم نام نیکی کا اور نیکی ہر طرح کی جسمانی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسی مسلمان سے حص کے ملتے ہو یہ بھی تم اس پر صدقہ کر رہے ایک آدمی نے نماز پڑھنی تھی آئے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صدقہ کرو تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا صدقہ آپ نے ممکسی نے نماز نہ پڑھی ہو تو اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لو جماعت سے مطلب تمہیں بھی سواب ملے گا اس کے ساتھ بھی تمہاری نیکی ہو جائے گی تمہیں گویا دورہ سواب مل جائے گی یہ سب صدقہ ہی ہیں نیکی بنیادی طور پر اب اس صدقے کی قسمیں ہو گئیں انشاءاللہ کل تو اگلی آیت پر بات کریں گے تو زیادہ تفصیل آ جائے گی لیکن صدقے کی قسمیں ایسے ہو گئیں کہ ایک ہو گیا نفلی صدقہ اور ایک ہو گیا واجب یعنی مال کے اعتبار سے جو نفل ہے اور جو واجب ہے اب نفل کے اعتبار سے سارے وہ صدقات جو واجب نہیں ہیں نفل ہیں کسی کی دعوت کرنا کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے اس کے ساتھ لیکن یہ نفلی صدقہ آپ اسے دے رہے ہیں کسی کو ہدیہ اور تحفہ دینا یہ بھی صدقہ ہے جو آپ اسے پیش کر رہے ہیں کسی انسان کو پانی پلا دینا یہ صدقہ ہی ہو گیا یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں اور واجب صدقات جیسے زکاة ہے ضروری ہے اس کا دینا اور صدقہ فطر ہے خراج ہے عشر ہے نظر مان لی کہ اللہ کے لئے یہ کام اتنے پیسے خرچ کروں گا یہ صدقہ واجب ہے یہ واجب صدقات بالکل الگ مد ہے اور نفلی صدقات کا حکم الگ ہے اور نفلی صدقہ جو ہے اس سے کافر کی مدد بھی جائز ہے یعنی کافر کو دینا بھی جائز ہے حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی صدقات کافروں کو دیئے ہیں منافقوں کو دیئے ہیں یہ خود آئیت اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جب آپ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں تو اس لئے یہ کس کو دیا ہوگا یا تو کافروں کو یا منافقوں کو اب کیا چیز دی تھی مفسرین کہتے ہیں نفلی صدقہ دیا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنفیوں کے نزدیک صدقہ فطر ایسی چیز ہے جو کافر کو دیا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں واجب صدقہ جو زکاة ہے وہ نہیں دی جا سکتی اور جو صدقہ فطر ہے یہ دیا جا سکتا ہے اور نفلی صدقہ تو بدر جائے اولا دیا جا سکتا ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پوچھاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مکہ مکرمہ میں میں ایک مشرک خاتون ہے ان کے ساتھ نیکی کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ضرور کرو تو نفلی صدقہ تھا انہوں نے کیا ہے کوئی حرج نہیں اس میں اور اگر یہ واجب صدقات تھے فرض کرلو یہاں جو قرآن نے کہا ہے کہ منہم من یلمزک فی الصدقات اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو صدقات کی تقسیم پر الزام کا مورد تھیراتے ہیں تو اگر فرض کیجئے یہ واجب صدقات تھے تو پھر مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو دیئے تھے کیونکہ منافق بظاہر تو مسلمان ہی تھے نا نمازیں بھی بڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے بھی تھے جاتے بھی تھے بیٹھتے تھے مجلس مبارکہ میں تو جو ظاہر میں مسلمان تھے ان کو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ مان دیا جائے کہ اس سے مراد زکاة ہے واجب صدقات ہیں تو پھر ٹھیک ہے اس طرح دیئے ہوں گی